آفرین لا جواب ہے کیا ترقیب استعمال کی ہے بلکل پہلی جیسا ہی تیار کیا گیا ہے آلی جناب بس ذرا محبت اور خلوص کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے اس میں اچھا تو محبت اور خلوص کھانے کو اس قدر لذیذ کر دیتا ہے یہ تو میرے اور بانوز دلائقہ کے خداون کا حسن نظر ہے یہی محبت اور خلوص پہلے کیوں نہیں تھا پہلے یوزار سیف جو نہیں تھا یوزار سیف تم علم سہر جانتے ہو جو دوسروں کو اپنا اتنا کرویدہ بنا لیتے ہیں علم سہر؟ نہیں تو بانو علم سہر کیا ہے یہ طریقے محبت جانتا ہے اسے سہر اور جادو کی ضرورت بھی کیا کل سے یوزار سیف باورجی خانی کی نظامت کے ساتھ ساتھ ہمارا سفردار بھی ہوگا سہر چانتا ہے یعی ایسی طریق joking سہر چکے اب کیا ہوا جناب پوتی فار کی سفرداری کے لیے میں نے بہت تگو دھو کی سالوں غلامی بیکاری اور تقت فرسہ کاموں کو برداشت کیا تب جا کر پوتی فار کی توجہ حاصل کر پایا لیکن اب ایک بچہ ایک بھیڑوں چرانے والا عبرانی کیا آیا سو کچھ تیس نیس کر دیا یوزار سیف کا سوروار نہیں ہے تصمیم لینے والے تو جناب پوتی فار ہیں اب یوزار سیف ان کے حکم عدولی تو نہیں کر سکتا نا اب کیا کروں دیکھنا مجھے کسی علاقے میں کھیتی باڑی کے لیے بھیج دیں گے یا پھر مادنیات نکالنے کے لیے میں تو کہتی ہوں کہ تم پہلی فرصت میں یوزار سیف سے بات کرو ہونی پر بھی برے انسان نہیں ہیں شاید شاید کوئی راہ حل نکل آئے جا کے کھانے کی برطن اٹھاؤ جی اب کیا وہیں کھڑے رہوگے آنکہ ہاتھ بٹاؤ اب تو سفردار اور خان سامہ جناب پوتیفار یوزار سیف ہیں اب مجھے دخل اندازی کا کوئی حق نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو آپ اتنا ناراض ہو رہے ہیں یعنی تم نہیں جانتے تمہارے آنے سے سب کچھ درم برم ہو گیا اے کاش تم جانتے کہ میں نے جناب پوتیفار کے خان سامہ بننے کے لیے کتنی تغدو کی تھی شاید اسے نرسل کے کھتوں میں کھیتی باری کے لیے یا مادنیات کے کانوں میں بھیٹیا جائے خداون مجھے بخشے اگر آپ کی دلازاری ہوئی ہو تو مجھے ماف کر دیں میں اس کی تلافی کی کوشش کروں گا آپ پریشان مت ہو بانو زلیخہ آئی ہیں آلی جناب خوفو کو مجھ سے کوئی کام تھا جائے افسوس ہے بانو حضور اب ہماری حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ ایک بچہ مابت کے لیے فیصلے کریں میرا خیال ہے انتقال خبر میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے یہ بچہ اجنبی ہے اور اس کا طرز عمل خداوں کے ساتھ اس کی دشمنی کی عقاسی کرتا ہے کسر کے معاملات میں اسے مداخلت کی اجازت مت دیں یزار سیف ایک بچہ ہے اس کی خداوں کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے آپ میری عقیدت سے بہت خوبی واقف ہیں بے شر خداوں کے دشمن کی میرے پس میں کوئی گنجائش نہیں آپ مابد آمون کی دیوی ہونے کے ساتھ ساتھ آمون کی ہم ساران میں سے بھی ہیں آپ کو چاہیے ان امور پر اپنی نظر رکھیں یزار سیف ابھی نہ خداوں کو پہچانتا ہے نہ مابد کو بہتر ہوگا ان مطالب کو جناب پوتی فار کے گوش گزار کریں مہت خوب آلی جناب آپ نے حکم دیا ہے کہ اہلِ قصر کے لیے خورا کی تقسیم بندی کا فیصلہ اب ایک بچہ تیہ کرے گا یزار سیف صرف فیرست کے روح سے جو ہم نے ہی اس کے حوالے کی ہے افرادِ قصر کے حصوں کی تعداد بتاتا ہے ہم نے صرف اس کے پڑھے لکے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے اور بس تو پھر کل کیوں مابد کا حصہ لیتے یہ وقت وہ رکھ نہ ڈالا تھا اس نے تو صرف یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر کیوں مابد کے پانچ افراد کے لیے بیس افراد کی خورا کے لیے لی جاتے ہیں ہمارے پیش نظر بھی یہی سوال تھا یزار سیف نے تو صرف اس نائنصافی پر اعتراض کیا ہم نے خداوں اور مابد کے کاہینوں کے احترام پر کوئی اعتراض نہیں کیا ایک بچے کو اس سے کیا سروکار مابد کی مرضی وہ خداوں اور اپنے خادمین کے حصے ایک ساتھ ہی لینا چاہتا ہے کس نے کہا کہ مابد کے افراد اپنا حصہ بھی کھائیں اور خداوں کا بھی کیوں مابد کے افراد تمہاری طرح موٹے تازے ہوں اور دیگر تمام لوگ کمزور اور لاغر کیوں جناب پوتی فار آپ ہمارا مقابلہ غلاموں اور خدمتگاروں کے ساتھ کر رہے ہیں ہم مصر کے خداوں کے خدا آمون خدا کے خادمین میں سے ہیں اس قصر کے خدمتگار بھی آمون کے بندے اور اپنے خداوند کے خادمین ہیں فرق صرف یہ ہے کہ اس قصر کے خادمین اپنے خداوند کی خوشنودی کی خاطر زحمت اٹھاتے ہیں جبکہ کہہینان مابد اپنے خداوں کے لیے ذرا سی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے صرف کھاتے ہیں اور توندے بڑھاتے ہیں میں مابد آمون کے کاہین آزم کی خدمت میں اس توہین کی شکایت ضرور کروں گا یوزار سیف سے محبت اپنی جگہ پر لیکن اس کے خاطر مابد کی ناراض کی مول نہیں لینی چاہیے تھی یہ یوزار سیف کے خاطر نہیں ہے بلکہ مست کے دربار اور مابد آمون کے مابین یہ اختلاف پرانا ہے ارباب مابد کی منمانیاں اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں مانو مجھے آپ کے اختلاف سے کوئی مطلب نہیں لیکن مابد آمون کی دیوی ہونے کے ناتے اس طرح اس کی تربیت کروں گی کہ پیروکارے آمون میں سے ہو نہ کہ اس کے دشمنوں میں سے موسیقی درود بر کاہنے آزم مابد آمون علی جناب گزارش ہے کہو خوفو سن رہا ہو میں کاہنے آزم کی خدمت میں گزارش لے کر حاضر ہوا ہوں کہ مجھے کسر پوتیفار کے مابد کی خدمت سے معاف رکھیں کیوں ایسا بھی کیا ہو گیا کسر پوتیفار میں آمون اور کاہنان مابد کی توہین کی جاری ہے سب کافر ہو گئے ہیں بالخصوص پوتیفار سب سے زیادہ بیمان ہو چکا ہے اب بھی مجھے شواب نہیں ملا کیا آخر ہوا کیا ایک عبرانی بچہ جس کا نام یوزار سیو ہے آمون اور مابد کے خادمین کی مخالفت کرتا ہے اور سب کو ہمارے خلاف کر کے سب کی موجودگی میں ہماری توہین کرتا ہے اب میں کبھی کسر پوتیفار کا رکھ نہیں کروں گا ایک بچے نے تمہیں اتنا خوف سزا کر ڈالا میں تو سمجھتا تھا کہ تم آمون ہو تب اور پوتیفار کو مابد کا دشمن سمجھتے ہو تم میں تو ڈس سالہ بچے کا سامنا کرنے کے بھی ہمت نہیں ہے لیکن جناب وہ کوئی معمولی بچہ نہیں بس کرو نفع ہو جاؤ تمہیں کسر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ کسی کو پتا چلے واپس لاؤ جاؤ یہاں سے زیادہ ہمیں کسر پوتیفار میں تمہاری ضرورت ہے ہم تو مصر کے مقتدرِ آلہ آمون ہو تب کی حکومت کا تختہ لٹنے کی فکر میں تھے اور ایسے میں ہمارے کائنوں کا ایک سپاہ سالاری ایک پچے کے مقابل شکست کھا بیٹھا اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا جاؤ جاؤ اب دیر مت کرو پریشتوں کی طرح لگ رہا ہے کتنا خوبصورت ہے یہ واقعی پریشتوں کی طرح ہے بالکل کوئی حسن کے دیفتہ لگتا ہے پریشتوں کی طرح ہے کیا کروئے تم لوگ اتنا خوبصورت اور انگین سفرہ ہے تم نے سجا ہے یوزار سیف تیامینی سے سیکھا ہے یہ اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار ہے بے شک جو کچھ یوزار سیف نے سیکھا اسے حد دی کمال کو پہنچایا ہے اس سفرے کی عرائش نے تو میری طلب بڑھا دیا ہے گویا پورا ہاتھی اکیلے ہی کھا سکتا ہوں شکر گزار ہوں یوزار سیف کیا نوجوان یوزار سیف کسوں کی کتابیں پڑھ کر سنا سکتا ہے ان کے علاوہ بھی بہت سے قصے میں نے بابا سے سن رکھے جو سننے والے ہیں بہت خوب آج راز سے تم میرے لئے قصہ خانی کروگے جناب پوتیفار ہمیشہ سونے سے پہلے قصے سنا کرتے ہیں تاکہ انہیں نیند آ جائے فیلال جو میرے لئے قصہ خانی کرتا ہے میں اس سے کچھ اختاسا گیا ہوں تم نے جواب نہیں دیا جوزار سیف معافی چاہتا ہوں آلی جناب پھر آپ کے موجودہ کتاب خان کا کیا ہوگا سوفر کچھ اور کر لے گا میں پہلے ہی ہویا کی معذولی کا سبب بن چکا ہوں اب سوفر کی بیکاری کا سبب نہیں بننا چاہتا کیا میں آلی جناب پوتیفار سے گزارش کر سکتا ہوں تمہاری اسی محبت اور رحمدلی نے مجھے اپنا کرلیدہ بنا لیا ہے گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو گویا اور سوفر کے لئے میں کوئی مناسب بندوست کروں انہیں اپنے سابخہ کاموں پر واپس بھیئی دیا جائے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا اور نہ ہی کسی کے روزگار کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہوں تم فکر مت کرو میں انہیں فر سے کہہ دوں گا کہ گویا اور سوفر کو کسی بہتر کام پر لگا دے آج سے تم میرے کتابدار و کتاب خان ہوگے گویا جناب پودی فار نے بظاہر یوساسی مجھے حدیعہ کیا تھا درہا قیقت اس کی صلاحیت میں خود زیادہ بہرہ مند ہو رہے ہیں اگر آپ راضی نہیں تو یوساسی کوئی کام انجام نہیں دے گا یہ تو محض مزاق تھا یوساسی وہی حکم بجا لائے گا جو اس گھر کے خداوند چاہیں گے اسے ہمیشہ آپ کا احسان مند رہنا چاہیے اور آپ کی ان لطف و انعیات کا ناجاز فردہ اٹھانا نہیں چاہیے میں ہمیشہ ہی اپنے خداوند کے حضور میں ممنون و مشکر رہوں گا میرساطا یہ کتاب خانہ حکیمتی خزانہ ہے جو بڑی مسئبتوں سے جمع کی گئی ہیں ان تمام کتابوں کو یا تو میں خود پڑھ چکا ہوں یا پھر میرے کتاب خان سوفر نے مجھے پڑھ کر سنائی آلی جناب پوتیفار آج کون سے کتاب سننا پسند کریں گے آج مجھے یہ کتاب پڑھ کر سناؤ اس میں مصر کے مستقبل کی پیشنگوئی کی گئی ہے یہ تو نہیں معلوم کی کس کی لکھی ہوئی ہے البتہ جس کی بھی ہے اور فکر کے قابل ہے اقتدار مصر آبدی نہیں ہے ظالم حکمران ہمیشہ نہیں رہیں گے مصر میں لوگوں کے میار اُلٹ جائیں گے اور غنی محتاج کی جگہ لے لیں گے یہ تغیرات وسی خون رزی کے بعد رونما ہوں گے محلوں کے عمرہ اپنے اپنے غلاموں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اہل مصر آمون کی پرستش کرنا چھوڑ دیں گے حکومت عوام کے ہاتھوں میں آ جائے گی اور آمون سے بہتر خدا کی پرستش کی جانے لگے گی میرا بھی ایک خیال ہے کہ یہ پیشنگوئی ایک رو ضرور پوری ہوگی البتہ کیوں کر ہوگی نہیں جانتا کہ سوچ میں ہوئی اُزار سیف میرا خیال ہے میں جانتا ہوں یہ تغیر ایک فرستادہ خدا یا پھر ایک منجی الہی کے ہاتھوں ایک دن وقوع پذیر ہو سکتا ہے صرف وہی یہ کر سکتا ہے کہ مالدار اور ظالموں کا تختہ اُلڑ دے اور آمون اور دنیا کے تمام خداوں کو بے وقت کر دے ہاں ہاں میرا خیال ہے میں جانتا ہوں تم جتنے نظر آتے ہو اسے کہیں بڑھ کر ہو یا ازار سیف تم یہ کیسے جانتے ہو میرا خیال ہے کہ تم نہ صرف آمون کی پرستش نہیں کرتے بلکہ اسے دشمن بھی جانتے ہو آمون ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں اور پتھر سے دشمنی کوئی اقل مندی ادانہ ہی نہیں اسے دیکھو یہ آمون کو ناصر لائک کے پرستش نہیں سمجھتا بلکہ دشمنی کے لائک بھی نہیں سمجھتا اگر کہیں کائن آزم کو تمہاری ان باتوں کا پتا چل جائے تو تمہیں سولی پر اٹکا دے گا اپنے عقیدہ اگزار کسی کے سامنے نہ کر دینا خاص طور پر بانوں کے سامنے موتات رہنا کیونکہ وہ کٹر رامون پرست ہے آلی جناب کیا میں بوچ سکتا ہوں کہ آپ کس کی پرستش کرتے ہیں پہلے تو آمون کی پرستش کرتا تھا البتہ پتہ نہیں یہ بات کسی سے نہ کہنا میں کائنان محبت سے سخت پیزار ہوں میں اس بیزاری کی وجہ جان سکتا ہوں ارباب اختیار مابد بہت گستا اور خودسر ہیں وہ مصر کے مفادات کے بارے میں سوچے اپنی مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں بہت خوب اتنا کافی ہے جاؤ رام کرو پوریشنگ خداوند اپنے تمام دوستوں کے لیے دعا خیر اور نیکی طلب کرتا ہوں خداوند پوٹی فار بانو زلیخہ نیمی سابو ہنیفر اور دیگر کی ہدایت فرما خداوند میری ماں کی روح کو شاد و مسرور رکھ پروردیگار میرے بابا کو سبر و استقامت عطا فرما اپنے بھائیوں سے دور مت ہونا وہاں بہت خیال سے رہنا یہ کمیز بھی پہن لو یہ تو میرے ناب سے بہت بڑی ہے بابا تم پہنو تو دیکھنا تمہارے ناب کی ہو جائے گی جدائی کا غم سہنا ان کے لیے مشکل ہے ان کی مدد فرما کے مجھے بھول جائے درودِ خداوند بر یوسف نبی درودِ خداوند برپیہ کے حق فرشتہ ہے وہی کیا کر رہے ہو یوسف بابا کے لیے نامہ تحریر کیا ہے چاہتا ہوں پوٹی فار سے درخواست کرو کہ اسے بابا تک پہنچا دے تاکہ وہ میرے حال سے آگا ہو جائے نہیں یوسف ابھی وہ وقت نہیں آیا یوسف تمہیں اور تمہارے بابا یافور نبی کو اب یہ دردِ جدائی مزید سہنا اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں بہت سی وجہ ہاتھ ہیں ایک وجہ تو تمہارے اپنے بھائی ہیں یہ بتاؤ یوسف تمہارا مقصد اپنے بھائیوں کو صدمہ پہنچانا تو نہیں ہے نا یا ہے اگر بابا کو پتا چل جائے اگر یوزار شیف نہ ہوتا تو آپ کو کھیتوں میں نرسل کی کاشت کے لیے یا پھر مادنیات کی کانوں میں بھی دیا جاتا کل آلی جناب پتی فان نے یوزار شیف کی ترخواست پر حکم صادر کیا کہ آپ لوگوں کو کسی مناسب جگہ پر تھائینات کرو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیں گے ہمیں نہیں پتا جو بھی پیشکار ہے اللہ مناسب سمجھے تم چونکہ ایک تجربکار خان ساما ہو لہذا بانو زلیخہ اور جناب پتی فار کیلئے غزہ کے آماد کی تمہاری ذمہ ہے اور تم چونکہ پڑھے لکھے ہو لہذا یوزار شیف کی جگہ غزہ کی تقسیم بندی تمہاری ذمہ ہے جی راضی ہو جناب پیشکار کا نہایت ممنون و مشکور ہوں یوزار شیف کا شکریہ آدھا کرو اب دیکھنا ہے کیا کرتے ہو آج سے تم باورجی خانی کی ذمہ داری سے بری و ذمہ ہو اب تمہاری ذمہ داری کو ہویا اور سوفر انجام دیں گے چلو راہیل راہیل تکیا ہوں حد سے زیادہ تکیا ہوں دیکھ رہی ہونا میرے اپنے بیٹھے میرے دشمن ہو گئے انہوں نے امانت میں خیانت کیے میں بھی تمہاری امانت کی حفاظت نہ کر سکا نہیں نہیں کر سکا میں بھی یوسف کی اچھی طرح حفاظت نہیں کر سکا شرمیدہ ہوں راہیل بہت شرمیدہ ہوں ہر وال تم بہتر جانتی ہو کہ تم دوسری دنیا سے ہمیں دیکھ رہی ہو تم جانتی ہو کہ اس وقت یوسف کہاں آئے اگر یوسف مر گیا ہوا تو پھر وہ تمہارے پاس ہوگا یقیناً تمہارے پاس ہوگا راہیل اتمنان رکھو کہ تمہارے یوسف کو موت نہیں آئے سلام برادر درود بر یاقوب نبی تمہارا یوسف زندہ ہے اس کی موت کی خبر چھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں آپ کو اتمنان ہے میں کسی کی بھی موت سے بے خبر نہیں یوسف کو مردوں کی دنیا میں مت ڈھونٹو اسے کسی اور جگہ تلاش کر سنا تم نے تمہارا بھائی زندہ ہے میرا یوسف زندہ ہے تم بتا سکتے ہو وہ اس وقت کہاں ہے مجھے صرف مردوں کی دنیا کی معلومات ہے یہ کون تھا بابا پہ کے حق فرشتہ مرک اسرائیل میں تو سمجھتا تھا کہ اسرائیل بہت حیبتناک ہوں گے نہیں میرے بیٹے سب کے لیے نہیں سنا تم نے ہمارا یوسف زندہ ہے وہ مرا نہیں ہمیں ماف کرنا راہیل ہمیں ذرا جلدی جانا پڑ رہا ہے سورج خرب ہونے سے پہلے چھلو بیٹا کیا خیال ہے کہاں گئے ہوں گے یقیناً راہیل کی گور پر اور کہاں وہ ہماری ماں کے نسبت اب بھی مردہ راہیل کو ہی زیادہ چاہتے ہیں اب بھی نہیں بتاؤ گے کہ اپنے بھائی پر کیا آفدھ آئی ہے ہم نے تو پہلے بھی بتایا تھا کیا پھر دھو رہے ہیں بابا تم آخر کب تک یہ جھوٹ بولو گے یوسف کو تو نہ بھیڑیے نکھایا ہے اور نہ ہی ملک الموت سے لے گیا ہے جب تک توبہ کر کے حقیقت نہیں بتا دیتے تم سب کو نہیں بخشوں گا تم اور بابا گئے کہاں تھے ماں کے مزار پر گئے تھے مجھے وہاں پتا چلا کہ میرا بھائی یوسف مرا نہیں ہے یہ تمہاری ماں نے تم سے کہا کہ یوسف نہیں مرا نہیں سفید پوش شخص نے بتایا بابا نے بتایا وہ ملکل موت ہے بلکلی دیوانے ہو گئے ہیں سوائے یوسف کی تلاش کے کوئی کام نہیں ہونے دیوانے تو آپ لوگ ہیں آپ لوگ چھوٹے ہیں آپ لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے تم جاؤ بنیامین بابا اور بنیامین سچ کہہ رہے ہیں آخر تم لوگ سب کچھ سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتے دیکھ بھی چکے ہو ہمارا منصوبہ ناکام ہو گئے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا کیا کر سکتے ہیں یوسف کو گئے مدت ہو گئی لیکن بابا نے ہمیں ذرا بھی توجہ نہیں دی یوسف کی جگہ آپ انہوں نے بنیامین کو دے دی ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں بڑی توجہ دیں گے کیا تم نے کہا نہیں تھا کہ جب یوسف کو بابا سے دور کر دیں گے تو توبہ کر لیں گے تو کیا ابھی بھی وہ مناسب وقت نہیں آیا اب بہت دیر ہو چکی ہم یوسف کو واپس نہیں لا سکتے اب سچائی بتانے سے صرف بابا اور کنان والوں کی نفرت ہی ہمیں نصیب ہوگی اگر کہیں ایک حقیقت آشکار ہو جائے تو پھر کنان میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے ایک اجنبی گردان کر کہہ دیا جائے کہ وہ خداوں کا دشمن ہے اور یہی جواز اسے کسر سے نکالنے کے لیے کافی ہے اب ایک بھیڑے چرانے والا بچہ تو پوتیفار کے شاندار کسر کے امور پر مسلط ہونے سے رہا کھل تک جو بچہ بھیڑوں کے فضلے پر سویا کرتا تھا بائید ہے کہ وہ اترسو کمخواب کے بستر پر سونے کی تاب لاسکے یقیناً بغاوت کر دے گا کہہینوں سے کہیں کہ اہلِ کسر کے ساتھ بات کرے اور ان لوگوں پر یوزار سیف کی حیثیت کو واضح کرے کیوں اس کے جگہ اس کسر میں نہیں ہے بانو حضور کل رات میں نے یوزار سیف کو کسی اور خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشہول دیکھا کوئی بھی خود وہاں پر نہیں تھا وہ اوپر دیکھ کر باتیں کر رہا تھا بہت خوب آج رات مجھے دکھا نا میں خود نزدیک سے دیکھنا چاہتی ہوں ضرور بانو حضور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ دیوانوں کی طرح اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا سب لوگ یوزار سیف کو ذہین و فتین کہتے ہیں اور تم دیوانا اے وہاں کیا کر رہے ہو وہاں کیا کر رہا تھا یہ پھولوں کو خوش کر دیتی اور اگر انہیں نکالا نہ جائے تو نہ صرف باغیچوں کو بدنما کر دیتی بلکہ بس کرو اپنا کام انجاندو یوزار سیف یوزار سیف تم کہاں ہو ہاں بولو کیا ہوا وہ لوگ تم پر نظر رکھنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کون کاری ماما اور بانو زولیخہ کا کہہ رہا ہوں ان کا خیال ہے تم کسی اور خدا کی پرستش کرتے ہو کہیں بھی یہ چاہتے ہیں کہ سب کو تمہارے خلاف کر دیں تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا ابھی چلتا ہوں یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تمہارے لئے توڑے ہیں میرے لئے میں کوئی چہرندہ تو نہیں میں اس گھاس کا کیا کروں گا نہیں یعنی تمہارے خاتے توڑنے پر مجبور ہو گیا بات تو وہی ہوئی نا ماف کرو بھائی مجھے کیا بتا کس لئے توڑے ہیں سپاس گزار ہوں یہ تو تمہاری انعیت ہے جو مجھے میرے دشمنوں سے آگاہ کرتے ہو میں کمزور اور لاچار بچہ ہوں اگر تمہاری انعیت نہ ہوتی تو میں نابود ہو جاتا پتہ نہیں شاید 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 نسچپ کو اپنے خدا کی پرستریش کرتا ہے موسیقی خدا حمد دے شکریہ لیا لگتا ہے آپ کا یہ حجرہ تعمیر کرنے کا ارادہ حتمی ہے میں نہیں چاہتا کہ اپنے بیٹھوں کے ساتھ رہوں میں ہمیشہ یوسف کا منتظر رہنا چاہتا ہوں انتظار کب تک یہ انتظار کب تک رہے گا انتظار مسلسل جب تک یوسف واپس لوٹکا نہیں آ جاتا اس روز تک اس حجرے میں ہی رہوں گا اور اسی راستے پر کے جہاں سے وہی کروز گیا تھا بلکہ بچھائے بیٹھا رہوں گا آرام نہیں کریں گے کھانے کا وقت ہو رہا ہے کیوں نہیں آتا ہوں بینیا میں جلو بیٹھا آپ کیا خیال میں یوسف ایک یکتہ پرست نہیں ہے؟ نہیں میرا نہیں خیال لیکن میرے خیال میں وہ خدا آسمان کی پرستش کرتا ہے اور خدا آنے مصر سے بیزار ہے ایک بچے کو کیا معلوم کہ خدا یا گانا کون ہے؟ اس کی تو جیسے بھی تربیت کی جائے گی وہ اسی طرح سوچنے بھی لگے گا یہ تو ہم اور آپ ہیں جو اس بات کا تائین بھی کریں گے کہ وہ کس کی پرستش کرے گا اور کس چیز سے بیزاری کا احسار کرے اسے خدا اور آمون کے متعلق بتائیں جب معاوت جائیں تو اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جایا کریں تاکہ وہ مصر اور آمون کے آئین و قوانین سے آشنا ہو جائے حرکت کرو یوزار سیخ کو آراثہ کر کے میرے پاس لے آو میرا تختیرہ آمادہ کریں میں شہر جانا چاہتی ہوں بانو زلائخہ کا تختیرہ آمادہ کریں ہمیشہ اسی طرح مرتب و آراستہ رہا کرو آج خوبصورت اور دلنشی ہو گئے ہو میرا خیال ہے تم اپنے ہم عمروں سے کہیں زیادہ بڑی ہو گئے تمہارا کیا خیال ہے ہونے پر یقین نہیں آتا کہ یوزار سیخ ابھی صرف گیارہ سال کا ہوا ہے میں چاہ رہی ہوں کہ آج تمہیں دبس اور محبت آمون سے آشنا کروں راضی ہو مجھے مصر کے قدیم آئین و قوانین اور لوگوں کی تہذیب کو جاننے کا بہت اشتیاق ہے تو آؤ چلے سلیخہ یوزار سیخ کو اپنے بیٹی کی طرح چاہتی ہے نہ کہ مو بولے بیٹی کی طرح اپنا کام گرو یوزار سیخ آؤ یہاں بیٹھو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں سوار ہونے کی بجائے پیدل چلوں کیوں تختے روان پسند نہیں تمہیں یا پھر دوسروں کے دوش پر سوار ہونا پسند نہیں جیسا بانوں کہہ رہی ہیں دوسروں کے دوسرے موسیقی 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 موسیقی